پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ کے پہلے مقابلے میں ڈیفنڈنگ چیمپئن لاہور کلندرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانس کو ایک رنز سے اشکیس دے دی تفصیلات کے مطابق ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے مقابلے میں ملتان سلطانس کے کیپٹن محمد رزوان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا لاہور کلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس عورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پچھتہ رنز سکور کیے جارہ مزاج اوپنر بیٹسمن فخر زمان نے بیالیس گینوں پر چھاسٹھ رنز کی امدہ آئیننگز کھیلی جبکہ تاہر بیگ نے بتیس رنز سکور کیے ملتان سلطانس کی جانب سے عسام امیر اور احسان اولا نے دو دو وکٹیں حاصل کی یوں کلندرز نے ملتان کو جیت کے لیے ایک سو چھتہ رنز کا حدف دیا حدف کے تاقب میں ملتان سلطانس کی ٹیم محمد رزوان اور شان مسعود کے امدہ آغاز کے باوجود مقررہ بیس عورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھتہ رنز ہی بنا سکی محمد رزوان نے پچاس گینوں پر سیونٹی فائف جبکہ شان مسعود نے پینتیس رنز سکور کیے لیکن اپنی ٹیم ملتان سلطانس کو جیت دلانے میں ناکام رہے یوں کلندرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانس کو ایک رنز سکس دے کر پی ایس ایل سیزن ایٹ کا آغاز شاندار فتح سے کر دیا ہے